ہیلو دوستو پر پھر سے سواگت ہے آپ لوگوں کا آپ کے اپنے یٹیوب چینل میں تو دوستو آج میں ایک ایسی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی بار آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ وٹس ایپ میں اسٹیٹس لگا جائے اور کئی بار موڈ اپنا ہیپی ہوتا ہے سائیڈ ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اسی پرکار کا میوجک کے ساتھ ہم اسٹیٹس کو لگائیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آخری تک بنے رہیے جو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ وٹس ایپ میں ہمیں اسٹیٹس کو کیسے لگانا ہے چاہے وہ ہیپی ہو یا سیڈ ہو ویٹھ ٹیکسٹ اور دانے کے ساتھ میں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم کائن ماسٹر اپ کو کھولیں گے اس کے کریٹ نیو میں جائیں گے دوستو دوستو جیسے ہماری کائن ماسٹر اپ کی سکرین کھول چکی ہے تو میڈیا پہ جا کے ہم کلک کریں گے میڈیا میں کلک کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ایمیج ایسٹ میں کلک کریں گے اس پہ جو وائٹ کلر کا بیگراؤنڈ ہے اسے لے لیں گے کیونکہ وائٹ ڈیگراؤنڈ میں بڑھا لیں گے جتنے میں ہماری ویڈیو کا جو سانگ ہے وہ آ جائے اور ٹیکسٹ بھی آ جائے تو اسکرین یہاں پر بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے آوڈیو میں جائیں گے آوڈیو سے جیسے کوئی بھی گانا آپ کو لینا ہو سانگ پہ جیسے میں رہ گانا ہے یہاں پہ ہواین والا تو یہ گانا میں یہاں سے سلٹ کر لیتا ہوں دوستو اب جیسے کی سون ڈال چکا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس پہ ٹیکسٹ ڈالیں گے ٹیکسٹ ڈالنے کے لئے میں لیئر پہ ہمیں کلک کرنا ہوگا تو لیئر پہ کلک کرنے کے بعد ہم جائیں گے ٹیکسٹ پہ اب جیسے تجھ کو ہے یہاں پہ تو وہ میں ٹائپ کرنے جاتا ہوں دیکھیں تجھ کو ٹائپ کرتے ہیں ہم نے ٹائپ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں اس پہ کلر ابھی وائٹ آ رہا ہے تو ہم اسے کلر چینج کرتے ہیں ہمیں بلیک کر دیتے ہیں پہلے دیکھیں یہاں پہ اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو گیا ہے چینج کر دیا ہے اب میں اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتا ہوں فونٹ چینج کرنے کے لئے آپ کسی بھی طریقے کا فونٹ دے سکتے ہیں تو اٹریکٹیو لگنا چاہتے ہیں میں لیٹن میں گیا لیٹن میں جانے کے بعد میں نے لیٹ اسکیپ اس کو سلیکٹر لیا کہ تھوڑا اٹریکٹیو سا ہے فونٹ اس میں اس فونٹ کو لے لیا ہے دوستو ہم چاہتا ہوں اس فونٹ میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کی جائے یعنی کی جیسے اس کا ہم چاہتے ہیں کہ شیڈو آ جائے سکتے ہیں کچھ بڑی جاسی تو انیبل کر دیا ہے اب میں چاہتا ہوں اس پہ گلو بھی آ جائے تو گلو پہ کلک کریں گے اور انیبل کر دیں گے جسی یہ اللو کو لے رہے اس کو میاں پہ سلٹ کرنا ہے اب ہم گلو کو سپیڈ کرنا ہے تو گلو کو سپیڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھئے جتنا جائیں دیکھئے سکرین پہ اس کی جو بیوٹی ہے ہے وہ بڑھتے جاری ہے گلو کی اور سائز بھی ہم بڑھا رہے تو وہ بیٹر لگ رہا ہے تو ہم اسے رکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد دوستو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں انیمیشن دے یعنی کی یہ لکھتا ہوا کیسا ہے ہم انیمیشن میں کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم جو اس ترکے کی ایفیکٹ چاہتے ہیں وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں کئی ترکے کی ایفیکٹ آ رہے ہیں اب جیسے ہم نے سلٹ کر لیا ہے انٹر سلائٹ لیفٹ تو یہ سلٹ کیا ہم نے تو ہم اسے 0.5 تک رکھ لیتے ہیں دیکھیں کیسا آ رہا سکرن پہ تو یہ ہمارا انیمیشن یہاں پہ سلٹ ہو چکتا ہے اب ہم چاہتے ہیں اس کے آؤٹ کا جو سے ایک بار سکرن پہ آئے اس کے بعد جائے گا کیسے تو آؤٹ اینیمیشن پہ جانے کے لیے ہم کا آؤٹ اینیمیشن پہ کلک کرتے ہیں تو آؤٹ اینیمیشن میں بھی دوستو ہمارے پاس کئی اوپشنز ہیں یہاں پہ بھی ہم ان میں سے کسی بھی اوپشن کا چناؤ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہا تو دیکھیں گے وائپ رائپ میں بھی وہ 0.5 کا دے دیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی کس پرکار سے یہ دکھاوا آ رہا ہے تو یہ ہمارا لگ بہت این اور آؤٹ کا ہم نے ریڈک کر لیا ہے اب دوستو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ایفیکٹ دینا اس پہ تو کہلے ہم کیا کریں گے ایفیکٹ پہ جائیں گے جو ایفیکٹ ہمارے بلر کرنا جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے لئے جائیں گے بیسک ایفیکٹ پہ جاتے ہیں تو گوزین بلر کو سلٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اسکرین پہ آپ کو د سکتے ہیں دیکھیں اس شaken پہ آ رہا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے پوری اسکرین پہ کور کریں گے اسسgamے پہ لگے این اسکرین لگے اس بڑی خوشش کرکتے ہیں۔ اس کو اسٹارڈنگ پہ لے آئیں گے اسٹارڈنگ کے کچھ سیکنڈز پہ لے کیونکہ ہمیں یہاں ہی پر یہ ایفیکٹ چاہیے تو اسٹارڈنگ پہ چل گے کچھ ٹائم تک ایفیکٹ ہمارا شو ہو رہا ہے یہاں پر اور ہماری سکین فیلم پوری لکھی ہوئی آ رہے ہیں دوستو اس کے بعد جو ہم نے یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو اس کو سرٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کیا کریں گے اسپیٹ والی کمانڈ پہ جائیں گے دیکھئے ہم سپیٹ والی کمانڈ پہ جاتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں اور ہم سپیٹ کریں گے تو سپیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا پہلے ابھی ہم نے تسکو لکھا تھا اسی طریقے سے ہم آگے بھی اپنے جو بھی کانے کے شبد ہیں وارڈ سے ہیں ان کو لکھنا ہو اسی طریقے سے لکھ لیں گے بار بار اسٹائل کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں پرے گے تو اب دیکھئے ہم کیا کر رہے ہیں ہم تشکو کے بعد اگلا وارڈ ہم اسے چاہتے ہیں اپنے واپس سے ٹیکسٹ میں وہاں لکھ لیتے ہیں سپیٹ والے میں جو وارڈز میں ہم آگے آگے ہیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں میں رکھ لوں لکھ لیتے ہیں وہاں جو میں نے رکھ لوں وہاں یہ میں نے دیکھ لیا ہے اکے کر گیا تو دیکھئے بلکل اسی اسٹائل میں آگیا ہے جو ہم نے پہلے لکھا تھا تو میں رکھ لوں وہاں بھی اسٹائل میں آگیا ہے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ پوری سکرین پہ یہ دکھائی دینے لگے تو دوستو ہم نے اس طرح کیسے سارے ٹیکسٹ اپ لکھ لیا ہے بار بار میں آپ کو دکھا نہیں رہا ہوں کیونکہ وہ ریپیٹ میں نے ورک کیا ہے اب جو ہم نے ایفیکٹ دیا تھا دوستو اسے ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں دیکھا اپنے سٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا جس سے توجھ کو میں نے لکھایا ہے تو اسٹارٹنگ میں جو ایفیکٹ آئے گا تو اس والے جو بلر ایفیکٹ آئے گا میں باقی والے جو اپنے ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں کارنے کے جو بول ہیں سب میں ایفیکٹ کو اب ڈال دیتا ہوں دوستو اب جیسے کی ہم نے ایفیکٹ آئے سارے جگہ لگا لیا ہے اپنے بلر والے اب میں چاہتا ہوں کہ اسکرین کے لاشٹ میں بھی آئے یہ جہاں پہ تو اس کو کھا فنش ہوگا تو اس کے لئے لیئر میں میں جاتا ہوں لیئر پہ کلپ کریں گے اور لیئر پہ کلپ پہ ہم جائیں گے ایفیکٹس میں تو ایفیکٹ میں میں چاہتا ہوں اس پہ ایفیکٹ دوں اپنا سپائرل بلر کا تو اسپائرل بلر پہ کلک کرتے ہیں پہ ایفیکٹ پہ کلک کر دیا تو دیکھیں اس کو جہاں پہ ہمارا جائے گا فائنل تو اس کے لئے پہلے ہم اسے سارٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ ہمارا ٹیکسٹ فنش ہو جائے گا اور واپس ہم اسکرین پہ جاگے اس کو کیا کرتے ہیں پوری سکرین پہ لے لیتے ہیں دیکھیں اسے میں کورنر پہ لے جاؤں گا پہ دیکھیں یہاں فینش ہو رہا ہے مطلب ہمارا جو ایفیکٹ ہے اپنا تو اس کو اب میں کیا کروں گا پہ لے گیا سکرین پہ اور پوری سکرین پہ میں اس کو لے کے آگیا ہوں تو یہ ہمارا ایفیکٹ ہے تو دوستو بھی ایفیکٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ اب ہم اس پہ اینیمیشن دینا چاہتے ہیں ہے این اور آؤٹ کا تو سب سے بہلہ ہم این اینیمیشن پہ جائیں گے دوستو تو این اینیمیشن پہ جانے کے کلک کریں گے تو ہم اس پہ کس طریقے اینیمیشن دینا چاہتے ہیں کئی طریقے کی اینیمیشن اویلیبل ہے ہم سلٹ کریں گے دوستو یہاں پہ کنو ورج کا یعنی جسا ہمارا جو ٹیکشتہ کنو ورج پہ چلا جائے اور اس کا ہم آؤٹ اینیمیشن سلٹ کریں گے تو آؤٹ اینیمیشن میں کیسا سلٹ کریں گے آؤٹ کے لئے ہم جائیں گے آؤٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے پاس ہم اسے ڈائی ورچ پہ کر رہے گے یعنی جو ہم نے کرو ورچ کیا تھا واپس سے ہمارا ڈائی ورچ ہو جائے تو اس کی ٹائیمنگ 0.1 سے زیادہ رکھ دیئے تو یہ اس طرح کی سماری ٹائیمنگ سلٹ ہو گئی ہے اور ہمارا ٹوٹلی ابھی ہمارا جو ایفیکٹ ہے دیری ہو چکا ہے دونے ہی ہمارا پہ ایفیکٹ کر چکے ہیں تو ہمارا یہ اینیمیشن بن کے تیار ہو چکا ہے دوستو اب ہم اس کو ڈوپلیکیٹ کر دیں گے وہی کارنو کے تین بٹرن سلٹ کریں گے اور ڈوپلیکیٹ پہ کلے کریں گے اور ہمارا جہاں جہاں پہ ٹیکٹ ہے فینش ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو لگا دیں گے اب ہمارا جو بلر سکرین والے ایفیکٹ ہیں وہ سب جگہ پہ ہم نے لگا دیا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں یہ سکرین پہ ٹیکٹ ہا رہا ہے یہ سب اس کے سائیڈ پہ چھمکتا وہ بھی کچھ چیزیں تکھائی دیں تو دوستو اس کے لئے ہم لیئر پہ جاتے ہیں لیئر کے بعد ہم ہم ہینڈ ڈائٹنگ پہ جائیں گے اب ہم کلر چوچ کر لیتے ہیں جیسے ریڈ کلر میں ہم چوچ کر رہا ہوں تو ریڈ کلر پہ ہم اس کی ٹکنیس بھی لے لیں بھی لے لیں تو یہ لے لیا ہے اس کو لینے کے بعد ہم کیا کریں گے جب کلر چوچ کر لی ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ہمیں لے لیتے ہیں کیلئے کلر کو چینج کریں گے پہ ساتھ ہم اس کے ڈراؤ کر دیں گے اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمیں چاہیے یہ سکرین میں نیچے سے اوپر کی طرف آئے تو سب سے پہلے ہم اس کو نیچے کی طرف لے جاتے ہیں سیلٹ کر کے اس کے بعد دیکھیں دوستو جیسے سکرین کے نیچے ہینڈ رائٹنگ والا آپشن ہے وہ کافی فیل گیا ابھی ٹیکسٹ ہو اگر ہمیں ابھی آ رہا ہے تو اس کو نیچے جا کے پہلے ہم سیلٹ کریں گے ہم چاہیں گے کہ جہاں پہ ہمیں ٹیکسٹ ہے کہ وہیں تک چلے فیلال تو ہم اس کو نیچے کر رہے ہیں دیکھیں اس سکرین پہ بٹن پہ ہم نے وہ تجھ کو جہاں پہ لکھا رہا ہے وہیں پہ اس کو لے لیا ہے سیلٹ کر لیا ہے تو اب جب ہم اسے پوپرلی ایڈجسٹ کر چکے ہیں اپنے جو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ میں تو ہم نے یہ کی والے بٹن کو پریس کریں گے پلس دبائیں گے اس کو اوپر کی طرف لے جائیں گے کہ ٹیکسٹ سے ہوتا ہو جائے اور اوپر تک آگیا ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے سکرین پہ بلینڈنگ پہ جائیں گے اور ہمیں سکرین پہ بلینڈ کر دیں گے تو سکرین پہ بلینڈ ہو چکا ہے تو دیکھا آپ نے اب اس کے بعد کیا کریں گے ہم اسے چلا کر دیکھیں گے دیکھو پلے کرتا ہوں میں سٹارٹنگ سے اب اسے پلے ہوگا پلے کے بعد دیکھیں وہ سکرین پہ اس کے ٹیکس پہ ساتھ لکھا ہوا پورا پڑا جا رہا ہے دوستو ہمارا ویڈیو بن کے تیار ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جیسا ہمارا ویڈیو بن چکا ہے تو اب ہم اسے سیف کر سکتے ہیں کریں گے تو ہمارا ہی سکرین لکھا ہوا جائے گا سیف کر دیں گے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ماری پسند آئیے ہوگا پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ایب سکرین کر دیجئے دیجئے شیئر کر دیجئے